سلطان صلاح الدین ایوبی اور ایک لڑکی اس واقعے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار پر ایک بہت بڑا بدکاری کا داغ لگنے کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا صلاح الدین ایوبی جو کی مستقبل کے سلطان تھے اس پر ایک شارعہ نامی لڑکی نے بدکاری کا الزام لگا دیا قاضی ابن ارسون جو کی سلطان صلاح الدین کے استاد بھی تھے صبح اس مقدمے کو سننے والے تھے یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں بلکہ ایک با صلاحیت اور با کردار انسان نجم الدین ایوب کے بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پر ایک لڑکی نے لگایا تھا قاضی ابن ارسون بہت پریشان تھے کہ اگر میرے شاگرد پر لگایا گیا الزام سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری زندگی کی تعلیم اور دی گئی تربیت پر پانی پھر جائے گا قاضی نے وضو کیا اور جائے نماز پر اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور دعا کرنے لگے اے میرے مالک تیرے با کردار اور نیک بندے پر مشکل کا وقت آن پڑا ہے تو اس کے لئے اپنی غیبی مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما بے شک تو ہی عزت دینے والا ہے اور تو ہی زلت دینے والا ہے میرا دل تو نہیں مانتا کہ سلاح الدین کسی کی طرف بری نظر بھی اٹھا کر دیکھ سکتا ہے لیکن دوسری طرف شارعہ نامی لڑکی پورے وسوق سے سلاح الدین پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے دوستو یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب سلطان نور الدین زنگی اپنی سلطنت پر قائم و دائم تھے تو سلاح الدین ایوبی پر ایک شارعہ نامی لڑکی نے الزام لگایا کہ سلاح الدین ایوبی نے مجھے اکیلا پا کر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے تمام لوگ حیران تھے کہ کیا سلاح الدین اس طرح کا کام کر سکتا ہے کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کوئی کچھ باتیں کرتا اور کوئی کچھ باتیں بناتا اگلی صبح سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون نے اس مقدمے کو سننا تھا اور سلاح الدین ایوبی پر فرد جرم آئید ہونے کے بعد سزا سنائی جانی تھی سلاح الدین ایوبی ساری رات بخار میں تڑپتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے اے میرے مالک تو ہی میری مدد فرما تو ہی بہتر جانتا ہے تو ہی سب سے سچا ہے بے شک میری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے فجر کا وقت ہوا تو سلاح الدین ایوبی کا بخار بہت زیادہ تھا آپ نے وضو کیا اور نماز کے لئے کھڑے ہو گئے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر کر دعا مانگی اور کہا اے میرے مالک تو ہی میری عزت رکھنا وہ دن نجم الدین ایوب خاندان کے لئے بہت ہی عجیب اور آزمائشوں سے بھرا دن تھا لوگ بڑی بیتابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون مقدمے کو سنیں گے اور صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اس کا فیصلہ کریں گے چونکہ اس وقت کچھ لوگ تو نور الدین زنگی کے خلاف تھے اور اسی طرح کچھ لوگ نور الدین زنگی کے ساتھ بھی تھے اس لئے لوگوں کے ذہن میں بھی طرح طرح کے خیالات رونما ہو رہے تھے سورج طلو ہو چکا تھا سلطان نور الدین زنگی اپنے دربار میں حاضر ہو چکے تھے اور ان کے بائیں جانب قاضی ابن ارسون کی مسنت تھی اور نیچے صلاح الدین ایوبی ہاتھ باندے کھڑے تھے کس دیر بعد قاضی نے فرد جرم پڑھ کر سنایا اور فرد جرم پڑھنے کے بعد قاضی صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ آپ کو اپنی صفائی میں بولنے کا پورا پورا حق ہے قاضی کی بات حتم ہوتے ہی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے قاضی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا قاضی صاحب جس لڑکی کو میں نے دیکھا نہیں جسے میں جانتا نہیں اس کے ساتھ میں کچھ اچھا یا برا سلوک کیسے کر سکتا ہوں یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے حکم دیا کہ شارعہ نامی لڑکی کو حاضر کیا جائے جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ اس لڑکی کا پورا جسم ڈھکا ہوا تھا اور صرف آنکھیں کھلی تھی اور وہ بھی بڑی مشکل سے دکھائی پڑ رہی تھی صلاح الدین ایوبی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں آخر وہ مجھ پر اتنا غنونہ الزام کیوں لگا رہی ہے آخر مجھ سے ایسی کون سی خطہ سرزد ہوئی جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے قاضی ابن ارسون شارعہ نامی لڑکی سے مخاطب ہوئے اور پوچھا بتاؤ صلاح الدین ایوبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنا بیان پہلے ہی دے چکی ہوں دوبارہ ان باتوں کو دہرا کر میں اپنی عزت مزید خاک میں نہیں ملا سکتی بخار کی شدت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے زبان پر بھی لرزہ تاری تھا انہیں دیکھ کر مجمع میں موجود لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی بے قصور نہیں ہے اور جرم کی سزا کا خوف ان کے چہرے پر حاوی ہے سلطان نور الدین زنگی بڑے غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور لوگ بڑے غور سے صلاح الدین ایوبی اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے کہا کہ کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بے قصور انسان پر اتنا گندہ الزام لگا رہی ہو لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کا بھتیجہ ہونے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی اگر مجرم قرار دے بھی دیے گئے تو سزا سے بچ جائیں گے صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے کہا کہ جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو ہم پھر اپنے اللہ کی طرف رضو کرتے ہیں اور اسی طرح میں بھی اس لڑکی سے کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور اللہ کی قسم کھا کر کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے تو میں وہ گناہ بھی قبول کرلوں گا جو مجھ سے سرزد بھی نہیں ہوا یہ سنتے ہی وہ لڑکی صلاح الدین کو باغور دیکھنے لگی وہ صلاح الدین ایوبی کی حالت سمجھ چکی تھی تھوڑی دیر تک باغور دیکھنے کے بعد لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہا میں تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر مان کر کہتی ہوں کہ صلاح الدین ایوبی بلکل بے قصور ہیں سارا گناہ میرا ہے یہ سن کر سارے مجمع میں موجود سب ہی لوگ حیران رہ گئی اور اس لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کی نعیت کو بلکل الٹا کر دیا اتنے میں سلطان نور الدین زنگی تیش میں اپنے تخت سے اٹھے اور لڑکی سے کہنے لگے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ الزام تراشی اور بہتان کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے تو لڑکی نے کہا ہاں مجھے بہو بھی معلوم ہے کہ اس عمل کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی پھر قاضی نے شارعہ سے کہا آخر ایسی کیا وجہ رہی تھی کہ تم نے سلطان نور الدین جیسی عظیم شخصیت کے دامن کو داگدار کرنا چاہا اور ان پر اتنا گھنونہ الزام لگایا لڑکی خاموش رہی اور ساتھ ہی اپنی آنکھیں جھکا لی لیکن جب سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے لڑکی کی طرف غصے سے دیکھا تو وہ زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکی اور کہنے لگی اے میرے سلطان میں جانتی ہوں کی مجھ سے بہت عظیم گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کی تلافی بھی شاید ممکن نہ ہو کیونکہ جو داگ سلاح الدین ایوبی کے کردار پر لگا وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہ مٹا سکوں لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے میں مجبور تھی سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا کھل کر بولو کی تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا تو شارعہ نے وہاں موجود ایک شخص جس کا نام امیر ابن مرقوم تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا عالی جناب امیر نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا تھا یہ سنتے ہی تمام درباری امیر ابن مرقوم کو ملالت اور غصے سے بھری نظروں سے دیکھنے لگے امیر ابن مرقوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے یقین اور دبدبے کے ساتھ کہنے لگا یہ لڑکی سراسر جھوٹ بول رہی ہے میں بھی سلاح الدین کی طرح اس لڑکی کو جانتا تک نہیں سلطان نور الدین زنگی نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو کہا انشاءاللہ کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بے گناہ ہے اور کون گناہگار ہے اس کے بعد ابن مرقوم کو تحویل میں لے لیا گیا اور معاملے کی تفتیش کے لیے جاسوس لگا دیے گئے اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے شاریہ نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اصل ماجرہ کیا ہے لڑکی نے کہا عالی جناب ایک جنگ میں میرے ماباپ مارے گئے تھے اور میں اس ظالم امیر ابن مرقوم کے ہاتھ لگ گئی تھی یہ مجھ پر بے انتہا ظلم اور تشدد کرتا ہے اور ہر طرح کے اچھے برے کام مجھ سے کراتا ہے اور جب شاہی کنیز کے جریے جانچ کرائی گئی تو اس لڑکی کی پیٹ پر کوڑوں کے نشان بھی دکھائی دئیے گئے اور ادھر سلطان نور الدین زنگی کے خاص جاسوسوں نے شاریہ اور امیر ابن مرقوم کے بارے میں ساری معلومات اکھٹی کر لی اور ان کے آپس کے تعلقات کو سلطان کے سامنے بے نقاب کر دیا یہ دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ پر اکھٹا ہونے کی دعوت دی یہ دعوت اس لیے تھی کہ قاضی ابن مرقوم کی سزا لوگوں کے سامنے منظر عام پر دکھا سکے اور لوگ اس کی سزا سے عبرت حاصل کر سکیں دور دور سے لوگ امیر ابن مرقوم کا انجام دیکھنے کے لیے آئے جب اس کو میدان میں لائے گیا تو سکت جنزیروں میں جکڑا ہوا تھا لوگ اس کو ملامت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے شریعت کے مطابق بہتان تراشی کے جرم میں اسے ستر کوڑے مارے گئے اور اس کے ساتھ ہی سلطان نور الدین زنگی نے اسے شاہی عودے سے ہٹا دیا اور ساتھ ہی اس کی تمام زمین و جائداد زبد کر کے سلاح الدین ایوبی کو دینے کی دعوت دی لیکن سلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ میں کسی کا مال اپنے حصے میں رکھ کر غاسب نہیں بننا چاہتا اور اس طرح سلطان سلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی اللہ رب العالمین نے غیبی مدد کی اور ان کے کردار پر لگایا گیا بدنما داغ دودھ کی طرح دھل گیا بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے جو انسان شیطان کے وسوسوں اور شیطانی کاموں سے بچتا ہے تو اللہ تعالی اس کی مدد فرماتا ہے جس کا وحضہ ثبوت قرآن شریف میں موجود ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخہ نے بدکاری کا الزام لگایا اسے بھڑکایا اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی تو دروازہ بند ہونے کے باوجود اللہ تعالی کی غیبی مدد آئی اور اللہ نے انہیں سرخ روح کیا لیکن شرط ہے کہ انسان کا اپنے رب پر بھروسہ اور ایمان پر پختگی ہونی چاہیے تو یقیناً بلا شبا اللہ رب العالمین کی مدد ضرور آتی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ